اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو ٹھیک تھا کہ آپ آج ہم بات کریں گے ہلدی کی کچن گارڈنگ میں ہلدی کا استعمال آپ کیسے کر سکتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ آپ کیا کیا کام لے سکتے ہیں کچن گارڈنگ کے حوالے سے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہلدی ہے یہ ایک انٹی فنگل اور انٹی بیکٹیریل اس میں پروپٹیز پائی جاتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس سے یہ فائدہ لے سکتے ہیں پودوں کی جڑوں میں فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے اور آپ کا پودا جو ہے وہ آستہ آستہ سوک کے مرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس چیز کا نوملی آپ لوگوں کو پتے نہیں چلتا کہ یہ مسئلہ کیا ہے ہمارا پودا اچھا خاص تھا ایک دم پتے پیلے پڑ گئے ہیں اور پودا سوکنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ یہ چیزیں باہر نظر نہیں آ رہی ہوتی تو بندہ کہتا ہے کہ بس پتہ نہیں کیا ہوا مرتے مرتے مر جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پودوں کی جڑوں میں فنگل انفیکشن لگا ہوتا ہے اور نیماتورڈ نامی ایک کیڑا ہے جو جڑوں میں جا کے پودے کی خوراک حاصل کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور پودا جو ہے وہ آستہ آستہ سوک کے ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے کے پار ایک کیجی مٹی میں دو گرام جو ہے حلدی آپ نے پانی میں یا تو مکس کر کے پودے کی پہلے گوڑی کرنی ہے مٹی کی اور اس میں حلدی دو گرام پر کیجی کے حساب سے مکس کرنی ہے آپ نے انتازہ لگا لینا ہے کہ مثال کے دور پہ یہ بڑی بالٹی میں لگا ہوتے تو قریبا یہ بیس کیجی مٹی ہے تو اس میں میں کم از کم چالیس گرام جو حلدی استعمال کر سکتا ہوں اسی طرح اگر آپ چھوٹے پوٹ میں کوئی پودا لگا ہوا ہے تو آپ اگر دو کیجی مٹی ہے تو اس میں آپ چار گرام حلدی استعمال کر سکتے ہیں یعنی یہ ریشو میں نے آپ کا بتائی ہے تو آپ نے پودے کی گڑائی کر کے مٹی کی اوپر یا تو سپرنکل کر دیں جس طرح یہ میں نے کی ہو یا اوپر سے پانی دے دیں تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ یہ نیچے تک جا کے نیمہ ٹوڈ کو بھی ختم کرے گا اور اگر کوئی ویسے فنگل انفیکشن ہو رہا ہے آپ کی پودے کی روٹس میں تو وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کوئی بھی پودے اس کے نیچے سراخ لازمی ہونا چاہیے جو ڈرینی جھول ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہیں دوسرا جو ہے اس کا استعمال ہے وہ ہم جب پودے کی کٹنگ کرتے ہیں کسی بھی پودے کی کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ جس طرح یہ کٹنگ میں نے کی ہوئی ہے پودے کی یہاں سے کٹ کیا ہوئی پودا تاکہ نئی نئی برانچی جو ہے وہ نکل سکیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم حلدی کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے جہاں سے ہم نے پودا کٹ کیا ہے وہاں پہ فنگل انفیکشن نہ ہو وہاں پہ کسی قسم کا کوئی بیکٹیریا حملہ ورنہ ہو یا آپ جو ہے وہ کوئی سوکھے نا مطلب جتنے اچھی ریزلٹ کیونکہ یہ ایک روٹنگ ہارمون بھی ہے تو نئی نئی برانچیز نکلنے میں بھی اس کا کافی اچھا رول ہے حلدی کا تیسرا جو ہے اگر آپ کا پودے کے پتے جو ہے وہ انفیکشن کی زد میں ہیں یا پودوں کو جو ہے وہ پتے کھانے والا کیڑا لگا ہوا ہے جس طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نظر آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ کھا رہا ہے کیڑا تو اس صورت میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اس صورت میں بھی جو ہے وہ آپ اس کا سپری کر سکتے ہیں پانی میں مکس کر کے دو گرام ایک لیٹر پانی کے حساب سے آپ نے جو ہے وہ اس کا سپری کر دینا ہے ایک تو یہ قدرتی چیز ہے اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ دیکھیں جس طرح یہ مرود کا پودہ ہے یہ دیکھیں پتے کھانے والا کیڑا جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ اس کی سپری کریں گے تو کافی اچھے ریزلٹس انشاءاللہ آپ پائیں گے تیسرے نمبر پہ اگر آپ پروننگ کرتے ہیں کسی بھی پودے کی مثال کے طور پہ آپ کٹنگ لگاتے ہیں مطلب اگر آپ کسی پودے کی کٹنگ لگاتے ہیں تو دونوں طرف سے آپ نے ڈپ کر لینی ہے اس میں اس سے آپ کے پودے کی جو کٹنگ ہے اس کے چلنے کے جو چانسز ہیں وہ سمیلے تین گناہ ہو جاتے ہیں جہاں سو میں سے دس پرسنٹ ہیں وہاں سو میں سے پچاس پرسنٹ ہو جائیں گے کہ یہ کلم یا کٹنگ جو ہے وہ ضرور چلے گی کیونکہ اس کے اوپر فنگس نہیں آئے گی سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے کٹنگ کے نا چلنے کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری کٹنگ جو ہوتی ہے اس کے اوپر فنگس آ جاتی ہے کیونکہ ہم نے کٹ کیا وہاں ڈائریکٹ پودے سے نیچے روٹس تو اس کی ہوتی نہیں ہے تو جناب اس کے اوپر اس کو ظاہر ہے روٹس آنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے تو اتنی دیر میں اس سے پہلے ہی جو ہے فنگل اٹیک ہو جاتا ہے ہماری کٹنگ کے اوپر جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری کٹنگ چل نہیں پاتی ہے اور وہ سوک جاتی ہے تو آپ اگر اس کو دونوں طرف سے ڈپ کر کے حلدی میں مطلب آپ کسی بھی چیز کی کٹنگ کو ہلدی میں ڈپ کر لیں گے دونوں طرف سے ہلدی لگا لیں گے دونوں سیروں کے اوپر تو وہ آپ کے فنگل اٹیک سے بچی رہ گی اور وہ کلم کے چلنے کے جو ہے وہ چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں تیسرا اگر آپ پروننگ کرتے ہیں ایک مثال ہے یہ یہ ہے پودہ میرا جامن کا اگر میں اس کو یہاں سے کٹ کرتا ہوں اس کی پروننگ کرتا ہوں یہاں سے کٹ کرتا ہوں کہ یہ چھتری نمہ پودہ بنے یا اگر یہ دیکھیں فرض کیا یہ میرا کڑی پتہ کا پودہ ہے یہ اس کی پروننگ کی مدد سے ہی میں نے اس کی یہ جو چھتری سی بنی ہے یہ وہ بنائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں سے اگر میں نے اس کی کٹ کیا ہے یہاں سے تو جناب یہاں اگر میں حلدی لگا دوں گا تو یہاں فنگل اٹیک بالکل بھی نہیں ہوگا اور یہاں سے جو اچھی اچھی برانچیز ہیں وہ نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گی تو اس مقصد کیلئے بھی آپ حلدی کو استعمال کر سکتے ہیں اور بھی کافی زیادہ فائدے ہیں سپری بھی کبھی ہم نے ذکر کر لیا ہے مٹی میں کیسے کرنی ہے اور اس طرح کے تمام چیزیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے تو یہ جو ہے حلدی کے عام جو فائدے ہیں جو ہماری نظر میں آپ کچن گارڈنی میں آپ لے سکتے ہیں یہ وہ فائدے ہیں تو آپ جو ہے وہ حلدی کا استعمال اس طرح کر کے انشاءاللہ بہت اچھے رزلٹ پائیں گے تو اگر آپ میرے چینل کی اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ہم اورگینک کام کرتے ہیں ہم کسی قسم کے پیسٹی سائیڈ نہیں لے کے آتے کوشی یہی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اورگینک چیزیں استعمال کر کے ہی ہم اپنے پودوں کی نشو نمائے کریں تو اپنے دیر سارا کیا رکھی گا جی اللہ حافظ